دوستو آپ سبھی کو بارس کا موسم تو پسندی ہوگا نہیں کوئی بات نہیں لیکن دوستو آپ کو اپنے ہیرز کی کیر جرور کرنی چاہیے بارس کے موسم میں کیونکہ دوستو بارس کے موسم میں نمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ہیر فولز ہونے لگ جاتے ہیں ساتھ ہی ڈینڈرف جیسی اور بھی طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں دوستو آپ بھی چاہتے ہیں ان بارس کے موسم میں اپنے ہیر کو ہیلتھی رکھنا ساتھ ہی اپنے ہیر کو جھٹنے سے بچانا دوستو ویڈیو کے اینڈ میں میں بہت امپوٹنٹ ٹپ بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کے آخری سیکنڈ تک بنے رہنا میرا نام ہے ویپن پوار چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بات دھیان لگنی چاہیے آپ کو اپنے بالوں کو زیادہ دھونا نہیں چاہیے کیونکہ ایک تو موسم میں ویسی ہی نمی ہوتی ہے اور آپ اگر اس میں بال دوتے ہیں تو آپ کے سکیلپ پر بھی نمی ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو آپ کے پیارے بال ہیں وہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اگر آپ سوچ کر دیکھیں آپ کے سر پر اگر بال نہ ہو تو آپ کیسے لگیں گے دوستو اگر آپ بارس میں بھیگ بھی جائے نا تو سب سے پہلے اپنے بالوں کو سکھانا ہے آپ کو کے بعد اس میں اوئلنگ کرنی ہے دین آپ کو ایک مائلڈ سیمپوز اپنے ہیر کو ووس کرنا چاہیے ساتھی دوستو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آپ کو جتنا ہو سکے اتنا پنے بالوں کو نیوٹیسن دیں جیسے کی آپ جارتار اپنے بالوں میں تیل لگا کر رکھیں صورتو آپ کو قوکرین نہیں پینا ہے بہر کاوہ یہ باتا ہے آہ بے ص糖 جیسے کی جوڑی senhor کیفین نہیں پینا ہے جن چیزوں میں کیفین ہوتا ہے جیسے آپ اینجی ڈرنگ پیتا ہے جن میں جاتیں کیفین ہوتا ہے ان کو آپ کو ایوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ان کے وجہ سے سب سے زیادہ hair falls کی problems ہوتی ہیں دوستو جب بھی آپ اپنے بالوں کو سیمپو کریں تو آپ کو زیادہ hardly طریقے سے اپنے بالوں کو rub نہیں کرنا ہے ساتھی جب آپ towel سے اپنے بالوں کو پوچھیں بھی آپ کو heavy طریقے سے بالوں کو rub نہیں کرنا ہے آپ کو بالکل mild طریقے سے اپنے hair کو سکھانا ہے کیونکہ دوستو جب ہم towel سے اپنے hair کو rub کرتے ہیں تو سب سے زیادہ hair ٹوٹتے ہیں ہمارے اس کی وجہ سے hair falls اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ساتھی دوستو آپ کو healthy food کھانا چاہیے نہیں میں نہیں باتا نہیں بھی کھاتے تو آپ کو کھانا چاہیے اگر گنجے ہونے سے بچنا ہے تو کیونکہ دوستو جو healthy food ہوتا ہے وہ ہماری body کے لیے تو اچھا ہوتا ہی ہے ساتھی وہ ہماری skin کے لیے اور ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے پھر آپ کو بتائیے اگر آپ کی skin اور بال دونوں ہی اچھے ہیں تو پھر آپ ایسے میں بڑا سکت لانوں لیکن یہاں میں پگل گیا اس لئے دوستو ان موسم میں آپ کو junk food اور ساتھی تیل والی جتنے بھی product ہوتے ہیں ان سب کو آپ کو بند کرنا بڑے گا اس موسم میں اس تو آپ کو ہر موسم میں یہ کم ہی کھانے چاہیے دوستو آپ کو conдиشنر کے بارے میں میں نے بتائی دیا ہے کہ آپ کو conдиشنر ہفتے یا پھر پندر دن میں دو یا تین بار ضرور کرنا چاہیے اپنے بالوں پر کیونکہ دوستو ہوتا کہنا اس موسم میں جو ہمارے بال ہوتے ہیں وہ علجے سلجے ہوتے ہیں اور سکڑ جاتے ہیں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے روکھے سے بے جان سے جس وجہ سے ہیر فولز ہونے لگ جاتا ہے اس لئے جب آپ اپنے بالوں میں conдиشنر کریں گے اس سے ہوتا کہ جو آپ کے بال ہوتے ہیں وہ سائنی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہ سوکتے نہیں ہے اور آپ کا ہیر فولز ہوتا ہوتا ہے وہ جیادہ کم ہو جاتا ہے ساتھی دوستو جو ہماری ایمپورٹن ٹپ ہے وہ ہے ایلو ویرا جل جی ہاں دوستو ایلو ویرا آپ سبی کے گھر میں ہوگا جیادہ تر نہیں ہوگا تو لیاونا پڑوسی سے مانگ کر ہز کل ہوتا ہی ہے آس پاس میں گئی نگل دوستو آپ کو ایلو ویرا جل سے کرنا کیا ہے ابھے کھانا نہیں ہے آپ کو اپنے بالوں پر لگانا ہے اور پندر منٹ اپنے بالوں کو سوکھنے دے اس کے بعد نورمل وارٹر سے اپنے بالوں کو واس کر لیں دوستو اس سے ہوتا گئی ہے آپ کے بالوں کو موسٹرائز کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو بالوں میں روخہ پنے نا بالکل جڑ سے ریموو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی ہیر فولز کی پرولم ہے نا وہ بھی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو ہفتے میں دو یا تین بار یہ چیز بھی ضرور کرنے ہیں دوستو ویڈو اچھی لگی ہوگی تو ویڈو کو لائک کرنا اور کمنٹ کر کے بتانا آپ کو ویڈو کیسی لگی اگر بھٹکتے ہو اس چینل پر آئی گئے ہو تو سبسکرائب بھی کر کے جانا ملتے ہیں ایسی ایک اور نئی ویڈو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد